دنیا کے سب سے مہان سوپر ہیروز میں سے ایک سپیڈر مین کے جو انکل بین تھے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی ذمہ داری آتی ہے جب آپ کے پاس بڑی طاقت آ جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کسی ایک شخص کے پاس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ سائبر بلینگ کی دنیا میں ایک سرتاج بادشاہ بننے کی اور بڑھ چکا ہے یہاں پر ہم لوگ بات کرنا ہے رجال دلال کی جو کہ فیلحال اس میٹر میں اندر چلا گیا ہے کہ اس نے ایک مائنر کو پکڑ کے اس کے ساتھ ٹورچر کیا اور غرض ویبار کیا اور ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ جیسے ہی سامنے آیا ہر طرف یہی غللہ مچ گیا ہے کہ ایک شخص جو کی مائٹی راجو کس کو کہے جانے پر اتنا بھڑک گیا تھا یہ کہرے مناتک سے اس ویڈیو کو ٹرم کروا دیا ایک شخص جس نے کہ تھگیش کے ساتھ بھی کچھ ہاتھ جوڑ کے ایسی فوٹو کے چوائی تھی اب فلائنگ بیسٹ آکر اس کے بارے میں آ کر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم لوگ انفلوینسرز کی دنیا میں دیکھیں تو رجال دلال کے ساتھ ہر کوئی ویڈیو بنانا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ان کے ویڈیو میں رجال دلال دیکھائی دے جائے پھر چاہے آپ اب شیق ملان کی بات کر لیں تھگیش کی بات کر لیں کسی کی بھی بات کر لیں جتنی بھی بڑے انفلوینسرز ہیں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کلیابریشن ہو جائے اچھا رجال دلال کو اب سے کچھ سمیں پہلے تک زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے بٹ وہ الوی شادہ کا پورا مانڈبلی کرانے کا مدہ ہو گیا ایک گڑگاؤں میں ان کے خود کی بنائی ہوئی بحث ہو گئی اس میں کی پولیس نے باقاعدہ ان کو بولا تھا کہ بھائی صاحب قاعدہ میں رہو گے تو فائدہ میں رہو گے ورنہ دکت ہو جائے گی اس کے بعد یہ تھوڑے بہت لوگوں کی نظر میں آ گئے اور آج کی تاریخ میں یہ گیان گھوٹی دیتے رہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ویڈیو سے باہر یہ جاتے ہیں تو صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا ہی کام کرتے ہیں اچھا شوق اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ جو بھی کچھ کرمکان کرتے ہیں اس کو لائیو دکھانا بھی ضرور ہی ہے تاکہ پیٹ بنی رہے بھائی صاحب ڈر بنا رہنا چاہیے دماؤ بنا رہنا چاہیے اور یہی کارن تھا کہ جب انہوں نے اس مائنر رڑکے کے ساتھ میں یہ حرکتیں کری ان سب کے انہوں نے ویڈیو فوٹیجز بنائے انسٹیگرام پر لائیو کیا اور کہیں نہ کہیں وہی کارن رہے کہ آخر اور رجت دلال کو گرفتہ کرنا پڑا حالانکہ آج کی داری میں رجت دلال کو بیل پر باہر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن پولیس نے معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے مقدمہ درج کیا ہے آئی پی سی کے سیکشن تین سو پیسٹ ٹو نائنٹی فور بی ایک سو چودہ تین سو تیسو اور پانسو چھے کے تحرے اب رجت دلال بیل پر باہر ہے لیکن کئی لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے کہ بھئیہ کوئی تیس اکتیس سال کا آدمی ایک اٹھارہ سال سے بھی کم امرو کے لڑکے کے پاس جا کر اس کے ایسی حرکتے کیوں کر رہا ہے دیکھئے معاملے کی شروعات ہوتی ہے فورس ٹوئنٹی فور جم سے جو کی گجرات میں ہے اب اس جم میں ہمارا مائنر لڑکا بھی وہاں پر کسرت کرنے جائے کرتا تھا اس نے وہاں پر ایک ریل بنائے اور اس ریل سے مچ گیا باباد اس ریل میں اس نے لکھ دیا کہ روز صبح جم میں آ کر اپنی شکل دکھا کر میرا دن خراب کرتا ہوا مائٹی راجو مائٹی راجو دراصل کیری مناتی نے اپنے ایک ویڈیو میں رجد دلال کو کہتے ہو سمبودت کیا تھا جس کے کی بات میں بھی رجد دلال کو کافی گصہ آ گیا تھا اور بندے نے کیری مناتی کو ایک بہتی سوفٹ دھمکی بھرے لحظے میں کہا تھا کہ بھئیہ ویڈیو میں سے میرا پاٹھ ہٹا دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا چاہر سی بات ہے کہ اس کو اچھا لگیا کہ کوئی اس کو مائٹی راجو بولے وہ بھی تب جبکہ آپ اتنے بڑے باڈی بلڈر بن کے گھومتے ہو اور دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا بخان کرتے ہو اب یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے فورس ٹوئنٹی فور جم سے جڑا ہوا جہاں پر یہ ریل بنائی گئی تھی اب رجد دلال نہیں ہے جب بھی ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو بیرل ہوا تب جاہر سی بات ہے بھائی گصہ آیا اس ویڈیو میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا بھائی کی کوئی اتنی باڈی ہونے کے بعد اس کو مائٹی راجو کہہ کر پکار تو یہی سے ہی پورا معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا اب اس معاملے میں کیا ہوا اس معاملے میں پہلی چیز جو اس مائنر لڑکے کی ماں نے بتائی جو کی سب سے در در آب نہیں تھی وہ یہ کہ جب ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اپنے تھار میں بٹھائے مطلب یہ لوگ اس کی گھر پہنچے تھار گاڑی گھر کے سامنے لگائی اس کو باہر بولایا گاڑی ہی بٹھائے ماں نے دیکھا اس کو گاڑی ہی بٹھتے ہوئے لیکن لڑکا بھی ماں کو دیکھتا رہا پر وہ کچھ بول نہیں پایا وہ اتنے ڈر میں تھا گاڑی وہاں سے چلی گئی اب اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوئیں یہ سمجھئے سب سے پہلی بات تو گاڑی میں ہی اس کے ساتھ مارکوٹ کری گئی اس کو اپنا پاپا بولوایا گیا کہ بھئی بول کہ میں تیرا باپ ہوں اور یہ سب ویڈیو پہ یہ کہیں سنی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہیں پہ بیان دے کر کسی نے لکھوائی ہو اسے ویڈیو کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گاڑی ہی بار پٹ ہوئی خود کو گالی دلوائی کہ بھائی خود کو تو گالی دے اس کے بعد تبیلے میں لے جا کر اس کے موں کے اوپر گوبر لگایا اسے اپنے ایک فلیٹ پر لیا کے اسے باتروم صاف کروایا اس کے موں پر پیشاپ کرنے کی بھی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کو مرگا بنایا وہ مرگا بنایا کہ اس کو وہیں پر کیمپس میں اس کو چلنے کے لیے بول رہا ہے اس کے بھی ویڈیو سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اسے اٹھک بیٹھک بھی کروای ہے اور سب سے بڑی بار جب یہ لوگ اس لڑکے کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر پہنچے اس کی ماں باہر آئی تو ان لوگوں نے اس کی ماں کو تک دھمکی دی اس کی ماں کو کہا کہ وہ تو اس کی ایج کم تھی اس کو چھوڑ دیا ورنہ میں اس کو ختم کر دیتا اور پولیس کی بھی دھمکی دے دی کہ یہ پولیس پر پاس جانا سے کوئی مطلب نہیں ہوگی وہ میری جیب میں رہتی ہے پولیس پرشاسن کے لیے اگر ایک انٹرنیٹ کا گھنڈا اتنی بڑی بات کہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا خود کو شیر سمجھنے لگا ہے مطلب ایک کچھ دنوں پہلے کا ہی جو معاملہ تھا اس میں بھی اس نے پولیس کے بعد جب پولیس نے اس معاملے میں سنگیان لیا تھا بڑگاؤں کا جو پورا میٹر چلنا تھا اس میں اس کے بعد اس بھی اس نے یہی کہا تھا کہ نہیں پولیس کی ہم کو ایسا کرنا چاہیے مطلب سوفٹ ٹون ہو گئی تھی لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی بندہ ابھی پھر سے وہی حرکتیں کر رہا ہے اب اس پورے معاملے میں رجت دلال کے ساتھ میں اس کے دو دوستوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ایک کا نام ہے کنال رانا اور ایک کا نام ہے شیمہ ملک اب اوویس سی بات ہے اس پورے میٹر کے اوپر جو ایسی پی ہیں ایچ ایم کنساغرہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں اور جاج کرنا ہے کمپلینٹ درج کر لی گئی ہے دھارہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں پولیس اس معاملے میں جاج کر کے اور آگے کاروائی کرے گی لیکن فلال رجت دلال جو ہے وہ بیل کے اوپر بہار ہے فلائنگ بیس نے بھی اس کو لے کر یہی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ زیادہ کولیابریشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہی لوگ سائیبر بولینگ کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایسا رہتا ہے کہ جب تک یہ اپنی طاقت کا ایسا جھوٹا پردرشن کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تب تک ان کے جو فالوارڈز ہیں ان کی وابائی کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ انٹرنیٹ کول بننے گوشش اسی کارن سے کرتے رہتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے گنڈے بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انٹرنیٹ کے گنڈے ہیں اس کے علاوہ کسی کو کس طریقے سے آپ یہ چیزیں کر کے انفلوینس کر رہے ہو یہ بھی ایک بہت بڑا میٹرس پورے معاملے میں نکل کر سامنے آیا ہے دراصل سیدھی بات یہ ہے کہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کیسے ہی کر کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی کر کے بس فیمس ہو جائے اور کوئی بھی ویقتی آج کی طریق میں یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ سوشل میڈیا جگہ ہی ایسی ہے یہاں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ سب کچھ بلکل سوہانی سیج کی طرح آپ کو سجا ہوا ملتا ہے بہت ایسا ہے نہیں ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو اس محنت کا پھل جلدی مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو دیر سے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو نرنتر محنت کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر ان کو روج روج پھل ملتا ہے ورنہ ان کو پھل نہیں ملتا لیکن کچھ لوگ پھر یہاں پر ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو بھی کہیں سے کہیں تک بھی ایک سیویل سوسائٹی میں رہنے والے ویکتی کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں وہ لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ موں میں شب دکھرین جا رہا تھا پر میں بولنا نہیں جا رہا ہوں پر وہ لوگ اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں اور یہاں پر صرف بہت رجل دلال کی نہیں ہے بلکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے ویڈیوز بنا کر اپنے آپ کو بہت بڑا دادا دکھانے کوشش کرتے ہیں دیکھئے انٹرنیٹ کے زمانے میں کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے اس بات کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے کیونکہ ہم کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ صحیح ہے ہم کو جو غلط لگ رہا ہے وہ غلط ہے سیمپل سا پڑنا یہ رہتا ہے تو ایسے میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کا ڈیسائیڈ کرنے کا ایک پیرامیٹر بھی تو ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ چیز اگر ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز اگر ہے تو غلط ہے اگر آپ اس پیرامیٹر کو سیٹ نہیں کر پا رہے ہو تو آپ صحیح اور غلط میں انتر نہیں کر پاؤ گے کیونکہ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے بھاتی بھاتی کے لوگ موجود ہیں جو کی ہر ترہ کا ناچ آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے کچھ آپ کو صحیح بات بتائیں گے کچھ آپ کو پتا نہیں کیا کیا بتا جائیں گے تو اسی بہاددوری اور بیوکوفک کی بیچ کی جو مہین سی لائن ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور چیزوں کو انہی طریقے سے ٹیک بھی کرنا ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور اویس ہی بات ہے جو پورا آپ کا پورا پرکرن اب جبکہ ویڈیوز کے مادیم سے ہمارے سامنے ہیں تو اس معاملے میں تو کوئی ڈاؤٹ رہی نہیں جاتا ہے مائنر کے ساتھ ویسے بھی آپ نے جو حرکت کری وہ سراسر غلط ہے لیکن ابھی بھی یہ کام سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے لوگ جو ایسے لوگوں فالو کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو کتنا پرموٹ کرتے ہو ایسے لوگوں کو کتنی طاقت دیتے ہو اور ایسے لوگوں کو کتنا زیادہ سمبل دیتے ہو کہ ہاں چلو ٹھیک بھئی ہے تم کچھ بھی کرو ہم تمہارے ویڈیوز دیکھیں گے فلائنگ پیچھ نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تو بوائیکارڈ کرنا چاہیے لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ازوارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے اس ویڈیو خلالت نہیں جائے ہن جائے بھارو